وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ اور جب ان سے کہا جائے اس کی پیروی کرو جو اللہ نے اتارا قَالُوا تو کہتے ہیں بَلْ نَتَّبِعُوا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا یعنی اپنے باپ دادا کے طریقے ہی پر رہیں گے اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ کہ اگرچہ شیطان ان کو دوزق کے عذاب کی طرف بلاتا ہو جب بھی وہ اپنے باپ دادا ہی کی پیروی کیے جائیں گے یعنی جب باپ دادا کی پیروی جہنم میں لے جاتی ہو جب باپ دادا کافر مشرقوں بدعقیدہ بدمذہب ہو اور وہ حرام کام کرنے والے ہو پھر بھی تم ان کی پیروی کرو گے وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ اور جو اپنا مو اللہ کی طرف جھکا دے دین خالص اس کے لئے قبول کرے اللہ کی عبادت میں مشغول ہو اپنے کام اللہ پر تفوید کرے سپرت کرے اسی پر بھروسہ رکھے وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ اور جو اپنا مو اللہ کی طرف جھکا دے وَوَ مُحْسِنْ اور ہو نیکوکار فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُسْقَا تو بے شک اس نے مضبوط گرا تھامی مضبوط رسی کو تھام لیا اس نے وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ اللہ ہی کی طرف ہے سب کاموں کی انتہا وَمَنْ كَفَرَ اور جو کفر کرے فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ تو آپ اس کے کفر سے غم نہ کھائیے اِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ انہیں ہماری طرف پھرنا ہے واپس آنا ہے فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْ ہم انہیں بتا دیں گے جو کرتے تھے یعنی ہم انہیں ان کی عامال کی سزا دیں گے اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ بے شک اللہ دلوں کی بات جانتا ہے نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ہم انہیں کچھ برتنے دیں گے یعنی تھوڑی محلت دیں گے کہ وہ دنیا کے مزے اٹھائیں ثُمَّا نَطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيلٍ پھر انہیں بے بس کر کے سخت عذاب کی طرف لے جائیں گے یعنی آخرت میں یعنی سخت عذاب دیں گے اور وہ سخت عذاب دو سخت کا عذاب ہے جس سے وہ رہائی اور نجات نہ پائیں گے وَلَئِنْ سَعَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْدَةِ اور اگر تم ان سے پوچھو کس نے بنائے آسمان و زمین لَيَقُولُنَّ اللَّهُ تو ضرور کہیں گے اللہ نے قُلْ حَمْدُ لِلَّهُ آپ فرمائیے سب خوبیاں اللہ کے لئے یہ ان کے اقرار پر انہیں الزام دینا ہے کہ جس نے آسمان و زمین پیدا کیے وہ اللہ واحد لا شریک لہو ہے تو واجب ہوا کہ اس کی حمد کی جائے اس کا شکر عطا کیا جائے اور اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کی جائے بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ بلکہ ان میں اکثر جانتے نہیں لِلَّهِ مَا فِسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْدَ اللہ ہی کہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے سب اس کے مملوک مخلوق اور بندے ہیں تو اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں اِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدِ بے شک اللہ ہی بے نیاز ہے سب خوبی و سراحہ اللہ غنی ہے حمید ہے سب خوبی و والا ہے